تیرہ آگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجئے چودہ آگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے آپ کو پاکستان مبارک موسیقی موسیقی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُفْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بفا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا ہے اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لئے زیادہ خطریں نہ کروں ایماران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہے وزیراعظم امران خان صاحب کے خلاف تحریر کے دمیمات کامیاب ہو گئی ہے امران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہے آپ نے فیصہ کرنا ہے آپ نے یہاں ادھر ہے یا ادھر ہے نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے جانور نیوٹرل ہوتا ہے ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا ان بے غیرتوں کے خلاف کھلا کروں گا آپ نے بہت سبق سکھانا ہے لوگ چلیں آئی جی جی آئی جی اسلام آباد ان کے اوپر دونوں کے برکیسز ہم نے درج کروائے ہیں اگر تم یہ حرکت کرو گے اور تو تمہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں مکلا آپ کو اور اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا آپ کو تاریخ ماف نہیں کرے گی اسلام آباد آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہے ہم نے مجیسٹیٹ صاحبہ زیبا آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے ایک فہیم ہے اور ایک فیصل ہے یہ جو گھرٹی ہیری جب سے اسلام آباد میں آیا ہے لوگوں میں ظلم کر رہے ہیں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ایک تھا جنرل فیصل اور دوسرا برکیڈیر فہیم یہ دو ویشی جب سے اسلام آباد میں آئے ہیں لوگوں کے اوپر ظلم خدا کے واسطے سچ بولنا زی کو آپ چوکیدار کو کہیں کہ میں تباری تنخواہ دے رہا ہوں اپنے میری حفاظت کرنے کے لیے تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا چوکیدار میری اسٹیبلشمنٹ یہ سن لو کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوڑوں کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بیڑ بکریہ ہیں جب تک اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو کوئی سادش کامیاب نہیں ہوتی ہینڈلر سن لو کہ یہ پاکستانی قوم ہے یہ بیڑ بکریہ نہیں ہے دیڈی ہیری کہ آپ اوپر بالا کر کے فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں آپ میرے پر چھوڑ دیں کوئی آفسر بیٹھا ہوا ہے آئی ایس آئے کہ وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی لے اس کو کہیں تو آئی ایس پی آئے دیں کہ جی فوج کی توہین کر دی میجر جنرل فیصل کا نام آگیا یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستانی قانون ہی لگتے ہیں ڈی جی آئے آئی ایس پی آئے کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہوگی چلے مانتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے ہی تھی نا میں بڑا خطرناک ہے اس کا ایک آدمی ذبہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوا ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا یاد نام یاد رکھ لو یہ ذبہ دار ہوگا میں نے واضح کہا ہے دو دفع مجھے قتل کرنے کی کوشش کیا ہے جس کو ہم ڈرٹی ہیری کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ کوئی ڈرٹی ہیری ہے اس آدمی نے دو دفع مجھے قتل کرنے کی کوشش کیا ایس نورد سیکیوریٹی ایج désir ایس ون من مین ڈی آمی چیف آمی چیف کے بائی خادر جنرل کے کامل چل رہا ہے ایک آگری فیصلے کر رہا ہے اس ملک میں صرف اس کو یہ خطرہ ہے کہ اس کی خرصی چلی جائے گی اگر میں اقتدار میں آگیا تھا آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپریزینٹ کرتا تھا آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کبھی آئے ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی وہ آدمی یہ نیب کا چیرمن یہ جنرل ہے اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اس ہی نہیں ہوگا تو آپ کو بھی فرق نہیں پڑے گا آپ اتنے بے غیرت ہیں آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں بے زمیر بھی ہیں بے غیرت بھی ہیں چھوٹی سی تنخواہ کے اوپنا زمیر بیچ رہے ہیں آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت اور انہوں نے کل اتجاج کرنا جی ایچیو کے سامنے کرنا جو بھی آرمی جدر ہوگی ادھر ہی کرنا تھا کنڈورن پر کرنا تھا کیا آپ سب پیار ہیں؟ موسیقی 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 نیری عثمان دار بھائی سے علی رواز زبان سے فاتفی اور انہیں حسد عمر صاحب کا مجھے میسیز سنایا حسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ جلیدر شپ ابھی ڈیسائید کرے گی انشاءاللہ جی ایج ایج جائیں گے نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فائملیز کے ساتھ آپ نے نکلنا ہے ہمارے بعد ایک ہی راستہ ہے ہم نے ہر ہاتھ تک جانا ہے کی خلاف میں آپ ساروں سے کہتی ہوں آج نکلی اپنے گھروں سے باہر اسوں کا آپ لوگ میرا ساتھ ہے پہنچے آپ لوگ سارے غازی گاڑ پہنچے میں اپنے جنوبی پنجاب کے دوستوں سے کہتا ہوں آپ تمام سڑکیں تمام ہائی ریز تمام پلے جو کہ جنوبی پنجاب سے اور پورے پنجاب سے گزرتی ہے بند کرنے اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں آپ نے سب نے آج باہر نکلنا ہے ملک بنانا ریپبلک بن گیا ہے ابھی کے ابھی ہم سب جناح اور اس میں اکٹھے ہوں پاکستان کو نجات دلانی ہے اسے آپ مکمل طور پر روڈز کو بلوک کر دیں اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو بند کر کے بتائیں گے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان کو جو ہے وہ اغوا کیا ہے یہ ڈرٹی ہیری کو بچانا چاہتے ہیں آج پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے للکار دیا ہے پکڑ کے پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں لہٰذا ابھی فوری سارے باہر نکلیں میں بھی وہاں پر پہنچ رہا ہوں آپ بھی پہنچیں موسیقی 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 اگر بہتار گرم کی ہے جنب اور بہتاریت کا یہ نوے کی دہائی نہیں ہے سب لوگ پور کمانڈر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں باپ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی نکلیں جلدی سے جلدی عبام نہیں ماند رہی ہے عبام کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ تجارت میں فائدہ نہیں ہے آج آپ ان کے گھر کے سامنے جائیں گے جو سائے فیصلی کرتے ہیں یعنی آج عبام پور کمانڈر کے گھر کے سامنے جائے گی موسیقا 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 امریکہ کے ہی مجھے رہوں کو اس کا دیسہ بندیہ ہے 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 ہماری اسٹحان کا بقت ہے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں ٹوٹمنٹ ہاؤس پہنچ چکا ہوں ہمارے ساتھ ہے اس وقت اجاز صادری صاحب اور تحمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم گھرگ مانٹر ہاؤس کر کے باہر پہنچ چکے ہیں آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے درہ سے ہمیں کلیر انسٹرکشنز ہے ان کا حکم ہے مانٹر ہاؤس کو آگے دائیں گے 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 موسیقی 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 یہ جناہوس نہیں بنا ہوا یہ جناہوس بنا ہوا ہے اتنے یہ بزدل ہیں اتنے یہ ناکارہ اور بے شرم ادمی ہیں گاڑیوں کے بیسے توڑ پڑ کیا لڑکوں نے یہ ایک نوٹ سے کیا کیا ہے کچھ پڑ کے سنائے نا اس میں سے عربی لکھی وی آدھی تو انہوں نے آپ سے قرآن دے تو شاید یہ ہی تک کہ آگے تو دھے نہیں وہ باقی یہ جناب صاحب کے مجھے پیاری بک ملی ہے Land of Rhyming Cliffs The Rising Sun For The Rising Sun For کتاب تو واقعی پیاری ہے جو اس کا پرنٹ ہے میں نے شاید اتنا سبصورت پرنٹ کبھی آرشک دیکھا ہو یہ صرف پینے کے پاس ملیں گی آپ یہ بہت پیاری ہے وہ پیجز ہیں جس کے اندر بلکل ایسا ہی ہے مراجو میں دیکھ رہی ہوں پورے پور کمانڈر ہاؤس کو اس وقت کارگ لگا دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے بیچ میں اس کے سامنے کڑے ہیں ہم کان سے لیا ہے یہ کور کمانڈر ہا اس سے لیا ہے یہ عمام کا پیسہ جو انہوں نے چوڑی کیا تھا وہ اپنے پیسے واپس لے کے گئی ہے یہ کیا چیز ہے یہ مور ہے کسے مور لیا آپ نے ہم نے ایک ہی مور لیا ہے خوشی اچکیوں میں بھی گھر سکتے ہیں ایدار بھی گھر سکتے ہیں ایرپورٹ بھی بند کر سکتے ہیں لائی بیسٹیشن بند کر سکتے ہیں ایمان کھان لائن ہے ہاتھ لگایا زماعتا پست کرنگا ہوگا بائی ساتھ کی ویسٹ کا سائز ہے بتا ہوتا بائی ساتھ کی ویسٹیشن بند کر سکتے ہیں بائی ساتھ کی ویسٹیشن بند کر سکتے ہیں بائی ساتھ کی ویسٹیشن بند کر سکتے ہیں گھر رین سیک کر دیا کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی بلکر اس کو تباہ کر دیا پڑا دیا بائی ساتھ کیا ایمان کھانی آنیا بائی ساتھ کی علیہ ویسٹیشن بند کر سکتے ہیں ایمان کھانی آنیا بائی ساتھ کیا بائی ساتھ کیونک تباہد بعی ساتھ کے بائی ساتھ کیا پھر لیبرٹی سکون ہے پھر بیسٹ ہے سکون ہے چاروں طرف سے پبلک آتی ہے اے ہو گیا نا تو سنجھڑ کرنا سی کھیک اے ہو گیا کٹھا کریے جو سے پھر لیبرٹی سکون ہے موسیقی 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 موسیقا بھی چلائیں گے یہ بلیک میلنگ پاور عمران خان کو بھی ڈیولپنگ کرنی پڑے گے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں ہم ڈنڈا اٹھا لیں گے آپ نے باجوے کے گھر کی طرف جانا ہے آپ نے آبی حوج کی طرف جانا ہے آسین رہتا ہے آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر کی طرف جانا ہے جو کہ چکلالا کے اندر ہے اور آپ نے فیسل رسیر کے گھر جانا ہے پہلے آپ نے یہ جو چار سامپ ہے نا آپ نے ان سامپوں کو پکرنے موسیقی 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 پاکستان کے ائر بیس میں لگائی گئی آگ ہنسک بھیڑ دے پاکستانی ویمان کو آگ کے حبالک کیا لاہور میں آرمی کمانڈر کے گھر پر عمران سمرتکوں کا حملہ پورے گھر میں توڑپوڑ کیا اور آگ لگائی آرال پنڈی میں آرمی ہتپورٹر میں خوشے عمران سمرتک آرمی کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا کئی گاڑیوں میں آگ لگائی گیا 911 یاد ہوگا آپ کو امریکہ میں اس حملے نے پوری طریقے سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا پاکستان میں بھی نو مائی کی گھٹنا کو نائن ایلیون کی گھٹنا کی طرح ہی پیش کیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ وہاں کی فوج اور شہواز شریف سرکار اس حملے کو پورے ملک پر حملے کے طور پر جنتا کے سامنے رکھ رہی ہے تو کیا نو مائی کی گھٹنا پاکستان کے اتحاس میں ترننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے 76 سال بعد پاکستان کے خاتمے کا سائرن بجھے دنیا نے آتنگ کی ملک کی بربادی کا تماشا دیکھا تاریخ تھی نو مائی یہی وہ تاریخ ہے جب طاقت کی مغالتے میں رہنے والی پاکستان کی فوج اپنے ہی عوام سے پست ہوگا اب یہی تاریخ پاکستان کی بربادی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والی ہے پروٹیسٹس ساور سین اکروس پاکستان اپسلیوٹی انپریسیدنٹی سینز رادہ امرجنگ پر انڈیاز نیبرنگ کانٹری where the all-powerful army has been challenged by Imran Khan supporters who are taking on the armed forces over the arrest of its leader Imran Khan one the core commander's house being set on fire and the second that aircraft that fighter jet at Pakistan air force base Niyawali being set on fire by protesters by Imran Khan's support موسیقی 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 پارک میں پہلے سے بنائے گئے منصوبے کے مطابق لور اور کمنڈر ہاؤس پر حملہ کرنا تھا پچھلے ایک سال سے جب سے خانسہ کی حکومت ختم ہوئی ہے عمران خان کا بیانیاں فوج کے شدید خلاف تھا جو لوگوں کے دلوں میں پیٹ چکا تھا جس میں میں بھی شامل تھا پی ٹی آئی لیڈرشپ ڈاکٹر یاسمین راشی اجاز چوہدری حسان میازی نے عوام کو مزید اکسایا اور توڑ پوڑ کا پیغام دیتے ہوئے لور کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے میں بھی وہاں اس توڑ پوڑ میں شامل تھا میں نے شدید قسم کی نارے بازی کی اس ساری صورتحار کو دیکھتے ہوئے فوج نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا میرے نام حاشر خان درانی انصاف یورتنگ لور کا انفرمیشن سے لور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا اس کی جو پلننگ تھی پلے سے زمان پاک میں کی نہیں تھی جس میں لیڈرشپ جو ہے باپٹر یاسمین راشد صاحبہ اور نیام مدرشید اور اس کے لئے صدر شیخ امدیاس صاحب انہوں نے پلے سے پلننگ کی تھی تو یہ کیوں ہوا کیونکہ یہ پلے سے لوگ حملہ ہوا ہوئے کور کمانڈر ہاؤس لوگوں کو عمران خان صاحب نے بیانیاں جو دیا پوڑ کے خلاف اس پر لوگ جو ہے وہ اثر انداز ہوا وہ لوگوں کے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا لوگوں کے لوگوں کے ادھر آکے حملہ کیا لوگوں نے توڑ پھوڑ کی میں بھی وہاں پہ تھا میں نے بھی وہاں پہ ویڈیو بنائی کہ لوگوں انقلاب آگیا ان کو اکس آیا پھر میں نے چھنڈا میرا لگایا ادھر پائے گیٹ کے اوپر اور بتکا کے دیئے کور کمانڈر ہاؤس میں یہ ارخان ہاؤس ہے تو یہ سارا کچھ ہوا تو اس میں رنے دیکھا کہ فوج کا جو روئیہ تھا وہ بڑا پوزیٹیف تھا اس نے عام شہریوں کے اوپر اور کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ کیونکہ تنکہ بھی نہیں مارا ہماری فوج ہے اس میں کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پھنچا نو مائی کو جب عمران خان کو گرکتار کر دیا گیا تو پہلے سے ہی تہہ شدہ پلان کے مطابق جو کہ زمان پارک میں تہہ کیا گیا تھا جن میں پی ٹی اے کی لیڈرشپ جن میں آسان نیازی ڈاکٹر یاسمند راشد اور اجاز چودری بغیرہ شامل تھے ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے لارڈ پورک مانڈر ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں پر جلاو گراو کا حصہ بنے یہ سب عمران خان کی ان تقاریق کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فوج کے اگینسٹ کی ہوئی تھی جن سے متاثر ہو کر ہم لوگوں نے یہ ساتھ کچھ کیا اور جلاو گراو کا حصہ بنے میں ریشی مری روڈ تالا پول مری روڈ کالا پول اٹوا درنے ہوں نے نو مہیدہ میں پی ٹی آئی ری تال ہوتے سارے للمن نے فاراچوک چلا گیا روڈ بان کیتا ہے بٹے سٹے روڈ تالا فوج اور دھاری راک میں لارے بازی ماری ہے ہم جو احتجاج کے وقت جذباتی ہو کے جو آرمی کے خلاف ہم نے جو نارے بازی کی گئی میں نو مہی کو جو فاراچوک میں اتجاج ہوا وہاں میں لوگوں کے ساتھ چلا گیا وہاں پہ میں نے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ مجود تھا تو مجھ سے وہ کچھ نازیبہ الفاظ اداروں کے خلاف نکلیں زمانہ ماں سلطان دے دا پلاونا میں بسم اللہ دے دا قومنا وزیر یا ماں چپا اپسٹائی جلسے کے پیدالوں پسے یا وردی پسے کو میں خبرے کرے دی پابان دے زم آفیو گھوڑا میں زیرا ممن کا رہش ہوں میں نے زمان پارک میں باجہ وڑا ممن کا ایک کیم لگایا تھا جس میں تکڑی بن اس سی نبے لوگ مجود رہتے تھے خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اگر مجھے یہ گلیفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ یہ کہنا وہاں پر پلان بنایا گیا تھا ٹھیک ہے نا جب آٹھ نو کی آٹھ نو کی طریق میں رات کو ایک بجے شیخ انتیاز کا میسج آتا ہے یہ اگر صبح خان صاحب کو گلیفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے برپور صدیت اتجاج کے لئے تیار رہنا ہے تو پھر شیخ انتیاز ہمیں پھر میسج کرتا ہے تو آپ کینٹ آوس کی طرف آگئے تو ہم کینٹ کی طرف آتے ہیں وہاں پر حجات چوز لیو یاسمی راکشت ہمیں کہتی ہیں آپ کور کمانڈر ہو اس کی طرف گوش گئے وہاں پر ہم یہ جتنے بھی گروپ ہے زمانت پارک کی جتنے بھی گروپ ہے وہاں پر گوش جاتے ہیں وہاں پر ترپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو ایک کبرے سے مجھے ایک کٹ ملتی ہے شیخ ملتی ہے کور کمانڈر کی اور میں پہن لیتا ہوں جس کی پہنٹ آسان نیازے کے پاس ہوتی اور میں پہنے کے ایک ویڈیو بنانے کے بعد جو شرط ہے میں جلا لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں یہی گروپ وہاں پر ایک پی ایس او کا پانپ ہے اس کے بعد فوجیوں کا ایک سٹور ہے بہت بڑا سٹور ہے وہاں پر موڑ سا چلیں موبیل الرٹاپ اور کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑا سٹور تھا وہاں پر یہ گوش جاتے ہیں وہاں پر یہ توڑ پوڑ کرتے ہیں وہاں سے چیزیں لے کے نکل جاتے ہیں زمانم اسمت اللہ دے و زماند والد سمنم شاوالی دے زبانستان کی مظاہر شریف سارا تعلق ساتم و اندلتا چکم ان پیشاور کی لتفابات کی رہیش پایا گوسیگم امران خان دے گرفتا رہینا پس اسیفالی خان زمان دے علاقے ایم پی اگمالا پیسی راقلی چلار شفر دوستا اللتا تول پولو کا نوما چکم دے تول پول سموک می روچت کو کیمی خستو سیبتا زمانم امام دے والی سیبتا رہینا پولیسی گرفتاری کنم زمانم امام دے والی سیبنم زیاخل زمانم دے والی سیبنم زیاخل لے زمانم دے دے دا تعلق دے اوغانستان کابل نلرم زمانم دے دا تاکر پایاں کسیگم دے امران خان دے گرفتاری نبات ماتا ای پی ٹی مشران ای 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 فیر فیزا ماتا پیسی راکلی پیشوگی چی سارے پاکستانی کو میرا گھر والوں کو اس کے بھلوں کو یہ اپیئے کہ سارے چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ کہ ایسا واقعات پر امنا ہو آئندہ کے لئے جماعتیں ساری ایک سائٹ دیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری آدمی کے سامنے پاک آدمی ہے تو ہم ہیں پاک آدمی ہے تو پاکستان ہے جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا نوجوانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ان بچوں کا برینوش کیا ان کو سلوپلی اس پروبیلی ان کا جو ہے ان لوگوں کا برینوش کرنے کے بعد ان کو اکسایا اور ان کو جو ہے نا منٹری طور پر ان کو پریپیئر کیا وہ پہلے سے ان کا بلان تھا جس طرح انہوں نے کیا ہے نوجوان نسل ہے انہوں نے بچوں کا برینوش اس قدر کیا ہوا تھا کہ بچوں کو اکسایا ہوا تھا وہ کو یہ کرتے ہیں اس قدر کرتے ہیں کہ انسان کا ذہن نہیں بھی سوچے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے پلیننگ سے سب کچھ کیا سب کچھ اکسایا سب کچھ کر کلا لیا وہ سب کچھ پچھے ہٹ کے ہو کے بیٹھ گئے سیاست میں بیکاوے میں آگے ایک کھلاڑی تھا ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے ابھی سیاست میں نہ ان کو پتا ہے نہ چاہیے بس لوگوں کو مروا رہے ہیں یہ تھوڑ پوڑ یہ جلسوں جلوسوں سے کچھ بھی نہیں ملتا اس سے جو بھی ہے گھر برباد ہی ہوئے ہیں عظم خان نیازی کا فون آیا تھا اس کے ساتھ اور ڈاکٹر یاسمین راشد تھی اور اجاز چودری تھا انہوں نے فون کیا تھا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں آپ آجو یہی فیس بک میں نفرت کی سیاست دیکھ کے تو اس لیے بھائی گیا ہوگا یہ ہمارے پوجھے ہمارے سرہدیتی پازر ہمارے کو ملک کی پازر کرتے اس کے حلاف جو بھی باتیں کرتے وہ تو غلط کرتے ہیں ادھر کہا کہ میرے شیط ہے میرے کو تو دیکھ یار تم نکل آؤ اور مردان میں آؤ ادھر کھول پور کرو یہ کرو وہ کرو اس کا مطلب تو نہیں یہ نہیں ہے اپنا اداروں کے سیچے باتیں کرو شیاسی جو بھی لوگیں اپنی مقصود کے لیے ساتھ سب کام کرتے ہیں ہر ایک آگتا ہے اپنا مقصود پورا کرتا ہے اور اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں داروں کے خلاف یہ بالکل غلط بات ہے ہمارے بچے تو اس قدر قربانیاں دے دے کے دے دے کے اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھے ایسے بھی شر پسند ہیں جو ہمارے قومی احساسوں کا یہ حشر نشر کر دیتے ہیں جس کی ہمیں دیکھ کے بہت ہی تکلیف ہے بہت تکلیف ہے ہم تو پہلی بہت زخم کھڑ دا ہے ہمیں مزید نا ستائیں اسیہ دیکھ کے برداشت ہی میں کر سکی میں جس دن دایا ہے مہادسہ ہویا میں کھانا نہیں کھا دا آدمی چیف صاحب رہانا کرنا اور جس دن دن رہا ہوئے ساڑی موت ہوئے گی اللہ کریم اللہ کریم ان کو خود دے اس کی برتناک سزا دے گا انشاءاللہ کیا ثربیت کی ہے ان کی ماں نے میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا کم اس کا پوچھ کو احساس ہمارا چاہیے جس کا بچا جو ہے وہ شہید ہوا ہو میں بہت سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پڑھ جائے دیں نو مہی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے اس گھر سے کہ شنگ سندھا ناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرومتی نہ کرے آج اگر اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہدہ کے خون کی وجہ سے میرے شوہر کا ہی یونی فارم جلایا ہے انہوں نے بہت گلت کیا ہے انہوں نے اس کے لیے ہم یہ اپنے گھر کی پوشن اور چمن اوٹرنگ ہیں کیا اس کے لیے میرے افقاش نے اور تیجور شہدہ نے اپنی قیمتی جانے قربان کی ہے ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے بچوں کا خون رائے گا نہیں گیا یہ سزا ان کو ملے گی ان کو کیفرے کردار تک پہنچیں گے تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈ پڑے گی سکون پڑے گا ہمارے بچوں نے اس ملک کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اس بٹی میں دفن ہو گئے لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آکے اپنے شہدہ کی یادگاروں کو بھی نہیں چھوڑ بکشا وہ نا دے تصویرہ نو ساڑی ہے یہ امام نو یہ سوچنا چاہیے دے کہ امام فوج دی بیٹھو اسی بچے ہیں جس کے لیے ہمارے بچوں نے جان دی ہے اور اس ملک کو سنبھالتے کوئی چلے گئے ہیں تو یہ جو ہمارے بندے انہوں نے یہ کیا ہے مجھے آج اس سے بھی اور زیادہ دکھ ہو گئے یہی تو ہے جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اورینی کی تصویروں کو آپ جلا رہے ہیں جو قومیں اپنے شہدہ وطن کی قربانیوں کو فراموش کرتی ہیں وہ تاریخ کے اورات میں گم ہو جاتے ہیں میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں ہم یتیم ہوتے ہیں تو آپ شہید کی تصویروں کو کیوں جلاتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں ہم یتیم ہوتے ہیں کس کے لیے آپ لوگ کے اہلیے ہوتے ہیں میں یتیم ہوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ماں باپ نے بچوں کے ساتھ ہیں وہ ہمارے اوپر کیا دیکھتے ہیں میں اپنے بابے کو کیا جواب ہوں گی وہ میں ان کو کہوں گی کہ آپ ان لوگوں کے لیے جان دی ہے جو لوگ آپ لوگوں کی تصویروں کو جلاتے ہیں جو آپ لوگوں کے محبت بھی نہیں کرتے وہ آپ لوگوں نے ان کے لیے جان دی ہے میں اپنے بابا سے سب کہوں گے وہ ہموں کے منظر بیان کروں گے میں اپنے بابا سے سب کہوں گی وطن کی مٹی کو جس نے چاہا تمہاری خاطر لہو بہایا انہی کی یادوں کو روند ڈالا میں کس طرح یہ بھلا سکوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی یہ نفرتوں میں تمہاری شدت نہ دیکھی تم نے وطن کی حرمت کہاں گئی وہ تمہاری غیرت تمہارے شولوں میں میں جلوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی ہمارا دشمن جو کرنا پایا وہ تم نے لمحوں میں کر دکھایا وطن کی شہدہ کو بھی رولایا خدا سے سارے گلے کروں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی میری نگاہوں میں سارے منظر بھڑکتے شولے جناح کا گھر اور ایک یتیمی ہے میرے سر پر میں ہستے ہستے بھی رو پڑوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی وطن پہ جان کو نسار کرنا وطن کے شہدہ سے پیار کرنا ہمیں بھی ان میں شمار کرنا تمہارے حق میں دعا کروں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی غموں کی وادی میں چپ رہوں گی میں اپنے بابا سے سب کہوں گی موسیقی 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 پاکستان پاکستان